نوین کمار اب بی جے پی ایک سو پچپن سیٹوں پر لڑے گی شندے صاحب کو جو سیٹے ملی ہیں وہ اٹھتر ہماری جو جانکاری ہے پر ایک ناتھ شندے دراصل مکہ منتری ہیں ابھی مکہ منتری کا کھیل اگر ہم مہا وکاس اگاڑی سے پوچھتے ہیں وہ سوال آپ کے لیے بھی اتنا ہی لاغو ہوتا ہے ایک ناتھ شندے ہی مکہ منتری ہوں گے اگر مہایتی بہومت کا اکڑا پار کرتی ہے یا بی جے پی تال ٹھوک رہی ہے آپ آدھی سیٹوں سے زیادہ پر اگر بی جے پی چناو لڑ رہی ہے تو چہرہ تو اس کا ہونا چاہیے مکہ منتری اس کا ہونا چاہیے سندیب چونجری جی پہلے تو آپ لندن پرواز ہو کر آئے ہیں ابھی چناوی میلان میں کونے ہاں سب کو پوری طرح سے گیر لیے رہے ہیں چلیے سادہ عباد آپ کو ہماری پارٹی ٹھیک ہے آپ نے ایک آنوان بھیجا ہے کہ میں پچپن سیٹوں پر ہمارا سمجھوتا ہو گیا سندیب کی میں اتنا جلو کہوں گا پچپن مینیموم رہے گا ہم اس سے زیادہ سیٹوں پر ہل رہنے جا رہے ہیں آپ کچھ گھنٹے تک پرتیچھا کریں پوری طرح سے ہمارے کٹواندھن کا سیٹ شیئرین آپ تک پہنچ جائے گا تو آپ تو سب سے کمزور کڑی تھے چھ سیٹوں پر آپ نے بڑھت بنائی تھی لوگ سبا چناؤ کو نتیجوں کو ویدان سبا کی سیٹوں کی بڑھت میں اگر تبدیل کرے صرف چھ سیٹوں پر بڑھت تھی آپ تو سب سے کمزور کڑی آپ کہہ رہے ہیں پتپن سے بھی زیادہ سیٹیں ملیں گی آپ کو آپ ایک ڈم آپ کا کہنا صحیح ہے سندیب جی لوگ سبا کا چھناور اور ویدان سبا کے چھناور کی پرنام جب دیکھیں گے ہر جگہ کا ہریانہ یہاں تازہ گھٹنا گھٹی ہے لوگ سبا میں ہمارے کٹواندھن کا کیا اسپور رہا اور ابھی ویدان سبا میں ہم نے کیا کر دیا آپ یہ کہیے کہ اب مہای سرکار دوبارہ آنے جا رہی ہے یہ کہنے میں سنکوچ نہ کریں یہ جو کٹواندھن چلا انڈیا بلوک میں جتنا یہ اٹھا پٹک ہوا کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے مکھ منتری کے لڑائی وہاں ہے ہمارے کٹواندھن نے مکھ منتری کے لڑائی بھی نہیں ہے مطلب ایک ناتھ سندہ ہی مکھ منتری رہیں گے ساری باتیں اسپسٹ ہیں بہومت اگر آپ لاتے ہیں تو ایک ناتھ سندہ ہی مکھ منتری رہیں گے ابھی چناؤت ہو جانے دیجئے مطلب آپ کے یہاں بھی وہی دل میں لڈو پھوٹا یا ڈبل لڈو پھوٹا وہ والا کھیل آپ کے یہاں بھی چل رہا ہے ہمارے کٹواندھن میں پاردرشتہ ہے سندہ جی وہاں کی طرح ہم لوگ نہیں جیتے ہیں نہیں نہیں پاردرشتہ تو ہم نے دیکھی ہے آپ کا مہیوتی کا حصہ ہونے سے تین دن پہلے پردان منتری کہہ رہے تھے ان سی بی کا مطلب ہوتا ہے ستر ازار کروڑ کے گھوٹالے کا عروب لگا رہے تھے اور آپ کو وطمنتری بنا دیا گیا مطلب آپ کو کا مطلب ہے جت پوار کو سندیب جی سندیب جی آپ بھول رہے ہیں آپ نے جن کا ذکر کیا ان کے کچھ در پہلے ایک مکھمنتری نے یہ آشے بھاپ پڑ لگایا تھا ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ ایک مکھمنتری نے ان بات کو کئی وارد ہو رہا تھا یہ سب دینوں کی بات ہے اب آئیے پچھلے لوگزواہ میں جس طرح کا نیرےٹیب تیار کیا گیا تھا انڈیا بلوک طرف سے جس کا فائدہ انہوں کو ملا تھا ہریانہ میں موقع بلگی رہے وہ نیرےٹیب نہیں چلے گا آر ایکشن کا مدعہ سمدان خطرے میں ایسی ایک کارن ایک سمدائب اس کو خطرہ یہ سبب نہیں چلنے والا ہے یہ نہیں چلنے والا ہے پر آپ ہی کے دباؤ میں نوین بابو آپ ہی کے دباؤ میں وہ مدرسوں میں شکشکوں کی تنخواہیں چھے ہزار سے سولہ ہزار آٹھ سے اٹھارہ ہزار کی گئی ویسے تو انڈیا کہتا ہے مہایوتی کہتی ہے بٹو گے تو کٹو گے ہندو ووٹ بینک کی لام بندی پر آپ کو مسلم ووٹ بینک کی بھی درکار ہے آپ کے دباؤ میں یہ بات بھی ماننی پڑ گئی باقی ہر جگہ تو مدرسوں پر رنگکش لگانے ہیں بات کرتی ہے بی جے پی چاہے وہ اترا کھنڈو اسم ہو یا اتر پردیش ہو اس طرح کی بات سمیدھان میں جو بھی سمیدھانک دائرے کے تاہر سو ساٹی ہے یہ پولٹیکل پارٹی ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتی ہے یہ فرکشن میں یہ تو کی جا رہی ہے نا کھلے آم 802 کو کیا جا رہا ہے نہیں نہیں یہ پرشکسن بنایا جا رہا ہے انڈیا بلوک طرف سے ہمارے کٹوانڈن کے ایگنس میں ایک سمیدھائی کو بھرکایا جا رہا ہے کہ اندریہ منتری ہیں گرراد سنگھ سمیدھان کی شپت لیتے ہیں جو سمیدھان اپنی ادیشکہ میں کہتا ہے we are a secular nation ہندو سوابیمان یاترہ نکال رہے ہیں اس وقت چل رہی ہے وہ سمیدھان کی شپت لیتے ہیں آپ یہاں گٹوانڈن میں سرکار میں ہیں سرکار چلا رہے ہیں مہاراسترہ میں اور چناؤں لڑنے جا رہے ہیں اس اندر میں بات کریں کوئی بھی پارٹی کا کیا پولیسی ہے ان کے نیتا کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا چیز ہے گٹوانڈن کیا کر رہا ہے تو راہل فارمولا نہیں چلے گا یوگی فارمولا چلے گا پڑ راہول فارمولا چلے یا نہ چلے کم سے کم جو نیرے جانتا جان چکی ہے ایک بڑے طبقے کو انہوں نے گمراہ کیا تھا اب وہ کھاریانہ میں اتر دے چکا ہے وہاں جانتا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے